دوستو جیوان نگر کی اب تک کی کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر جیوان نگر کے لوگوں کا ایک مسیحہ رہتا تھا جس کا نام ببر شاہ ہے یہاں کے لوگ اس پر وروسہ کرتے ہیں اور سارے فینسلے اسی پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ببر شاہ ان لوگوں کو راجہ پرستر کے ظلموں سے نجات لوئی تھی یہاں پر ببر شاہ کے ہوتے ہوئے کسی میں یہ جورت نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ سکے یا یہاں پر کوئی چوری ہو سکے یا پھر کوئی کسی کے مالکیت پر قبضہ کر سکی یہ ببر شاہ کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا پھر یہاں پر منی آتی ہے اور ببر شاہ ان کو پسند کرنے لگتا ہے منی بھی ببر شاہ کو چاہتی ہیں جہاں پر یہ ہر کسی کی شکایت کا فینسلہ سناتا تھا منی کے سامنے یہ بے باس ہو جاتا اس پر حملہ بھی ہوتا ہے مگر وہ گولی بابو کھا لیتا ہے بابو اس کے سارے کاروبار کو سنبھالتا ہے اور یہ اس حادث کے بعد بچ جاتا ہے اور اس کا بدلہ ببر شاہ بھی لیتا ہے بلنا تھوڑا گرم دماغ ہوتا ہے اس لئے ببر شاہ اس کے کسی کام پر بھروسہ نہیں ہوتا یاسر انیدہ کی شادی طے کرنے کے بعد وہ ان کی منگنی میں جاتا ہے واپسی پر فیضان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں پر راجہ پلستر اس پر حملہ کرواتا ہے کیونکہ دوسری طرح راجہ پلستر اور صابر شاہ کے رمیل کر ببر شاہ کا ایک ہمشکہ لالی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اسے ببر شاہ بننے کی ٹریننگ دیتے ہیں ببر شاہ کو ہسپتال لے جانے کے بعد یہ اسے جان سہی مار دیتے ہیں اور وہاں پر لالی کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کسی کو ملوم نہیں ہوتا کہ بلنا بھی انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے لالی کو ببر شاہ کے طور پر جیوان نگر میں لائے جاتا ہے اور یہاں پر جشن منایا جاتا ہے مگر یہ سوائے بلے کے کسی کو ملوم نہیں ہوتا کہ یہ نکلی ببر شاہ ہیں فقیرے کے مار جانے کے بعد اس کا خزانہ جس میں سونا ہیرے اور جوارات ہوتے ہیں ہنیف کباڑیا کو مل جاتا ہے اور جیوان نگر کے لوگوں کو ملوم ہو جانے کے بعد سارے لالچی بن جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ ببر شاہ تک پوچھاتے ہیں اصلی ببرشاہ کے بعد نکلی ببرشاہ اس کا فینصلہ کرتا ہے اور یہ فینصلے بلے کے مطابق ہوتا ہے اس میں حنیف کباڑیا کو بھی کچھ حصہ نہیں ملتا اور کاروباری اس سے محروم ہو جاتے ہیں یہ سارا خزانہ مندیروں کو دیا جاتا ہے خزانے کی رکھوالی بارفی کرتا ہے مگر بلہ یہ خزانہ چوری کروا لیتا ہے یہ کیس پولیس تک بھی جاتا ہے جب ببرشاہ فینصلہ سناتا ہے تو اس کا مجرم یاسر کو بنایا جاتا ہے اور یوں اسے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے مگر یاسر اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بے قصور ہی ہوتی ہیں اور یاسر کے سارے کاروبار کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے بلہ منی کو بھی اس کے کام سے محروم کر دیتا ہے اور اسے ببرشاہ سے بھی نہیں ملنے دیتا بلہ نکلی ببرشاہ کے ذریعے بابو کو بھی اپنے راستے دے ہٹا دیتا ہے اور اسے غرداری کے انظام سے شیر سے دور بھیجوا دیتا ہے سارا کاروبار بلہ کے ہاتھوں میں آنے کے بعد یہ برباد ہونے لگتا ہے تو یہ بابو کو واپس لینے کے لئے جاتا ہے مگر بابو انکار کر دیتا ہے بابو کو پہلے سے ہی شاک ہوتا ہے کہ یہ اس ببرشاہ میں کوئی تو گڑ بڑھ ہیں اس کی تفتیش کے لئے وہ ایک ڈاکٹر کو اغواہ کر لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس رات جب ببرشاہ کو گولین لگی تھی ہسپتال میں برکے والی عورت کون تھی مگر وہ بھاگ جاتا ہے اور ایک حادثے میں مر جاتا ہے ستہ بلہ جیونگر میں نشے کی سپلائی اور ہفتہ وصولی میں شروع ہو جاتا ہے جس سے نوجوان نسل تباہ اور کاروباری کافی پریشان ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت راجب ہستر جیونگر میں آ کر لوگوں کی جگو پر قفضہ کرنے میں لگا ہوتا ہے اور بگے کے کہنے کے بعد بھی بلہ اور ببرشاہ کوئی ایکشن نہیں لیتے منی موبیل پر ہی جیونگر کے بچاؤں کی مہم شروع کر دیتی ہیں اور اس میں سارے جیونگر کے لوگوں کو ایڈ کرتی ہیں ایک وارس اپ گروپ میں اور اس میں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو مجرم آپ کے سامنے ہیں یعنی ببرشاہ ہیں جو پہلے آپ کو نہیں لڑنے دیتا تھا مگر اب آپ کے ہاتھوں میں ہتھیا دے کا خود ہی لڑوا رہا ہیں بلہ اسے لے کر کافی پریشان ہوتا ہے لالی کو بھی اب احساس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جیونگر تباہ ہو رہا آئے مگر یہ خموش رہا اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہیں منی کی بھی مہم جوئی پورے جیونگرہ تک پھیل جاتی ہیں اور سارے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں مگر بلہ اسے بھی اغوا کروا لیتا ہے